سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین پر کفار کا قبضہ ہے مسلمانوں کا اور احمی حرمین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدے کے خیال سے برا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی خواہ وہ مانچسٹر میں کھڑا ہو خواہ وہ مکہ مدینے کے مسلح پر ہو کروں گا کروں گا ہماری امیر اون دے جائے پھر سن لیے جو آدمی یہ کہے کہ نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدے کے خیال سے برا ہے اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی اور ایسے آدمی کو جو اچھا مسلمان سمجھے جان بوجھ کر اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی خواہ وہ مانچسٹر کا امام ہو یا حرمین شریفین کا کوئی تھوڑا پڑا ہوا ہو سرکار کی محبت سینے میں ہو سرکار کی سنت چہرے پر ہو شریعت کا پابند ہو تھوڑا ہی پڑا ہوا کیوں نہ ہو پھر کہا وہ وہاں ہو یا یہاں ہو اس کے پیچھے ہو جاتی ہے سہان اللہ سہان اللہ یہ فرمائیے کچھ ایسے آدمی کو برا سمجھتے ہیں جس آدمی نے یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدے کے خیال سے زیادہ برا ہے ایسی بات کو برا سمجھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہو جاتی اگر نہیں سمجھتے تو آپ خود فیصلہ کیجئے کیسے ہو جائے گی میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں مجھے قرآن شریف ہے مجھے قسم ہے پروردگار کی قرآن میرے سر پر ہے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی جائداد کا جھگڑا نہیں کوئی شورت کا جھگڑا نہیں اگر جھگڑا ہے کسی کے ساتھ تو ناموں سے مستقل مجھے قسم ہے کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جو ایسی لغم بات کہہ سکتا ہے؟ جی اس کا نام ہے شاہ اس لئے دل ہی اس نے اپنی کتاب سیرات مستقل میں گر لکھا ہے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایسی کوئی بات ہے اگزیس نہیں کرتے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم مسلمان جو ہیں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی پڑا لکھا جال کی بات چھوڑیے کوئی تھوڑا سا پڑا لکھا بھی انسان اس قسم کی لغب بات کہہ سکتا ہے تو میں اس لئے آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا پھر جو کہتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا درمائی ہوا اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ایسی انڈیکیشن بتائیں جو میں دیکھتے اپنے لوگوں کو بتاؤں وہاں سے کوئی ریفرنس بھی بھولا رہا ہے جیہاں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے وہ یہ تو بتائیں کہ جو ان کے پاس موجودہ بائبل ہے کیا یہ عیسی علیہ السلام والی ہی ہے کیا یہ وہی ہے جو عیسی علیہ السلام پر آئی تھی آپ پوچھیں آپ ان سے نہیں یہ بات کے لوگوں میں جمع کی ہے قرآن وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ انجیل ضرور برحق کتاب کلامِ الٰہی جو عیسی علیہ السلام پر اترا لیکن یہ جو آج بولی بائبل پھر رہی ہے مارکیٹوں میں لوگوں کے پاس ہے یہ تو بات کا کوئی جمع کرنے والا ہے عیسی علیہ السلام تو نہیں کہتے یہ میری کتاب ہے قرآن تو صاف کہتے ہیں نزل على محمد مصطفیٰ پر نازل نزلنا نزلنا علیکل کتاب تبیانا لکلشے جو عیسی علیہ السلام برنباس دیکھی اس میں تو ہے سرکار کا ذکر جی بسم اللہ دیکھئے میں بارہا کہتا ہوں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہم کو مشرق نہ سمجھئے بیدتی نہ سمجھئے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں شکر ہے اللہ پھر بھی اگر کسی بھائی کے دل میں شک ہے کہ یہ مشرق ہیں یہ بیدتی ہیں تو بسم اللہ بھئی سوال کر کے اپنے دل کی تسلیق رہا نہیں لیے سوال اللہ ان کا سوال اس کے ساتھ تعلق ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ امام حرمائن شریفائن کے جو امام صاحبہ ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کے لیے اور آپ نے جو اصول بیان فرمایا اس اصول سے اس حرمائن شریفائن کی عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا جو انہوں نے آپ سے استفسا کیا ہے تو اس لیے اس کی استفسا کی صاف صاف میں نے یہ سمجھا ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اصولی بات کروں گا تو بات سمجھ جائیں گے جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ حرمائن شریفائن کے ائمہ کا عقیدہ درست نہیں یہ قصطہ ہے اگر کسی کو پتہ ہو وہ نماز پڑے گا تو گناہ گار ہے جس کو امام کا نام ہی نہیں پتہ امام صاحب کا نام کیا ہے وہ اگر پڑے گا تو انشاءاللہ اس سے کوئی پوچھ گشنی ہوگی اس کی قبول میں نے اصولی بات بیان کی تھی اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ گندے عقیدے والا امام ہے وہاں چھوڑے یہاں ہو وہاں ہوتے ہی ہو پتہ ہو آپ کو شک ہو آپ کو تو پڑھو گے گناہ گار اگر عقیدے کا ہی پتہ نہیں عقیدہ چھوڑتے اس کے نام کا ہی پتہ نہیں تو قبول میں نے ہمیں کوئی قسم ہے پروردگار کی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی زد نہیں بات تو ہے عقیدے کی محبتِ مصطفیٰ کی صحبت اسے ایک پاک کہتا ہوں ہمیں تو چھوڑی ہے ہمیں تو لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں علماء جو بند میں بہت مچا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی کا انہوں نے شہابِ شاکبِ کتاب لکھی اس کتاب کے اندر محمد بن عبدالوحاب نجدی کے ماننے والوں کو وہابی خمیش کے لفظ سے یا کی ہے